سر لوگ مجھے لگتے کچھ ان کی سینٹیمنٹس ہرڈ بھی ہوتے ہیں جب عمران خان صاحب کا نام لیا جاتا ہے لیکن ان کی سپیچ کے بعد یونائیٹڈ نیشنز میں جو انہوں نے اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ سپیچ دی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا پرسپیکٹیف چینج ہوا ہے اور وہ تھوڑے اوپن ہوئے ہیں اس چیز پہ بات کرنے کے لیے اس چیز پہ ڈیپیٹ کرنے کے لیے یا اٹ لیسٹ ہمارا پرسپیکٹیف سننے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو سپیچ سینہ وہ ایک بڑے منومنٹل پوائنٹ تھا میں اپنی پہلی انیشل بات میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے ایلیٹ آف دا سسٹم جو کہ دنیا کے اندر میٹر کرتے ہیں چاہیے ان کو کہ یہ بات کریں اس پہ کیونکہ جب یہ بات کریں گے تو پھر پوری دنیا تک بات پہنچیں گی میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں سپیپرز میں لکھ چکا ہوں اخبارات میں لکھ چکا ہوں آرٹیکل دیکھ چکا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ میری بات چند ایک لوگوں تک پہنچ پائی ہے عمران خان نے ایک مرتبہ بات کی پوری دنیا نے اس پر نوٹس لیا اور پوری دنیا تک اس کی آواز پہنچی ہمارے ایلیٹ کو نہ صرف پاکستان عرب برڈ کے ہمارے جو لیڈرز ہیں بہت بڑے لیڈرز ہیں اس کے سلوشنز کے ریسرچ سنٹرز قائم کریں آپ تھوڑے تر صبر کریں ایک ریسرچ سنٹر ہمارے پاس مزلم امہ پوری کے ممالک کے اندر موجود نہیں ہے چ چھوٹے چھوٹے ہیں بھی صحیح تو ان بچانوں کے ساتھ بجٹ کے بڑے سیریس پرابیل ہیں کیا اسلام مسلمانوں اور جو ان کے حوالے سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کیا اس کے حوالے سے یہ سب کی ہم کے کلیکٹیو رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کہ بھی شورت لگا ہے جنب بلکل نہیں ہے سنٹرز ہونے چاہیے اور خاص طور پر او آئی سی کو یہ چاہیے اس کے اندر ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جب یونائٹی نیشن ایک سیکیورٹی کانسل ہو سکتی ہے اس کے اندر اور بے شمار کمیٹیز رن ہو سکتی ہیں تو ایک او آئی سی کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی